سولہ محرم تا بیس محرم مولانا سید علی رضا رزوی صاحب جن کا تعلق برطانیہ سے ہے لیکن بہرحال دنیا بھر میں مجالس پڑھتے ہیں لاہور میں پہلا ان کا آج اتفاق ہے میں درخواست گزار ہوں مولانا سید علی رضا رزوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس آزاز سے خطاب فرمائیں بار محمد وعال محمد صلوات محمد وعالی رضا رزوی صلوات من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فعاد انبیائه وعولیائه بقسس الانبیائه والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت والکرام علیہ السلام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفل امجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روحه ونفسه وساہره ووسیه سیدلت قیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہ ونفسه وعلا اصیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت وعلا اعدائه مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعیترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا انہما لن يفترقا حتی یرد علی الحوض صلوات ورحمد علم اللہ وآلہ 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 سورة فاتح درخاصی گئی ڈاکٹر سید فررق علی اپنے سید احمد علی اور حاضر ان کے تمام عرمین کے لیے تمام شہداء ملد جعفریہ کے لیے الفاتحہ موسیقی میں نے پیمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث کا انتخاب کیا ہے سلسلہ مجالس کے لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے انہما لن یفترق حتی یرد علی الحوض یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملے پیمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے اسی حدیث کے عنوان سے قرآن و حل بیت میرا موضوع رہے گا آپ لوگ کے سامنے میرا پہلا اتفاق ہے کراچر اسلام آدم میں میں اکثر پڑھتا رہا ہوں اور تیسے زیادہ ممالک میں صرف و صرف ذکر حسین کے خاطر سفر گیا ہے اور یورپ کا شاید کوئی ملک ہو جہاں نہ گیا ہوں امریکہ کی شایدی کوئی سٹیٹ ہو جہاں پہ اتفاق نہیں ہوا ہے ذکر سیدو شہدہ کے لیے پندرہ سال سے مسلسل مجالس بلکہ شہدہ سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے مجھے یہ اشرہ مجالس اور محرم سفر میرا تقویر سفر میں گزرتا ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ جاؤں ذکر سیدو شہدہ ضرور ہوتا رہا ہے آج آپ لوگ کے ساتھ پہلے اتفاق ہے موضوع میرا قرآن و اہل بیت رہے گا انشاءاللہ کچھ مطالب ضرور آپ کے لیے جدید ہوں گے قرآن اور اہل بیت قیمبر السلام فرما رہے ہیں کہ آپ نے مستقیمن یہ نہیں کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں فرمایا ہے میں دو گرہ قدر چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں بعض وقت کوئی بہت اہم چیز ہوتی ہے انسان اس اہم چیز کو بیان کرنے سے پہلے مقدمہ بیان کرتا ہے اس کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے اس کی بہت قدر و منزلت ہے اس کا مقام بہت زیادہ ہے تو انسان پہلے اس کی منزلت کو بتاتا ہے بعد میں بتاتا ہے کیا ہے توپیمبر نے کہا فقلین تذنیہ کا سیغہ ہے سقل کہتے ہیں گرہ قدر چیز کو سقل نہیں ہے وزنی چیز نہیں ہے اور دو میں بھی آپ لوگ اسعمال کرتے ہیں سقل سقلین نہیں کہا سقلین کہا ایک ہوتی ہے وزنی چیز جس کا ظاہری حجم زیادہ ہو پتھر کا بھی حجم بہت ہوتا ہے لیکن پہلے نے سقلین نہیں کہا سقلین کہا ہے یعنی ظاہری وزن کی بات نہیں کرنا پہلے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کا مقام بہت زیادہ قدر و منزلت بہت زیادہ گرہ قدر ہیں وزنی ہونا اور چیز ہے باز اکر کہتے ہیں بھاری بھرکم شخصیت کے مالک ہیں یعنی شخصیت اپنے علم کی وجہ سے مقام کی وجہ سے زیادہ ہے توپیمبر تعرف کروا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سقلین میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں پھر فرماتے ہیں کتاب اللہ ہی و عطرت اہل بیتی آج پہلی چیز پر پیش کروں گا اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت باقی جملوں کی تشریفات میں صرف آج کتاب اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا قرآن چھوڑے جا رہا ہو فرمایا کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہو کتاب عربی زبان میں مکتوب شے کو کہتے ہیں میں مجمع کی توجہ ہو لکھی ہوئی شے کو کتاب کہا جاتا ہے قرآن لکھی ہوئی شے کا نام نہیں ہے قرآن پڑھی ہوئی شے کا کہی ہوئی شے کا نام ہے قرآن قرآن سے ہے یعنی تلاوت سے ہے یعنی پڑھنے سے ہے کتاب لکھنے سے ہے پھر دوبارہ تشریف کر دیتا ہوں پہمبر السلام فرما رہے ہیں میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا کتاب اللہ ہی و عطرت اہل بیتی کہ کتاب چھوڑے جا رہا ہوں کتاب کسی بھی صحابی نے کھڑے ہونے کے بعد یہ نہیں کہا یا رسول خدا لکھی ہوئی کتاب ہے کہاں جو آپ چھوڑے جا رہے ہیں میں یہ توجہ جاؤں گا سارے مجمع کی توجہ ہو پہمبر یہ نہیں کہہ رہے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں یعنی قرآن جو نازل ہوا تھا جو الفاظ ہوا میں موجود ہیں وہ چھوڑے جا رہا ہوں یہ نہیں کہا یہ کہہ سکتے تھے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں یعنی وہ جو الفاظ نازل ہوئے تھے مجھے اللہ نے کہے تھے میں نے تمہیں سنائے تھے وہ الفاظ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہاں نہیں کتاب اللہ ہی وہ لکھی ہوئی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ کوئی بات میں یہ نہ کہے کہ لوگوں نے لکھی تھی کہ میں خود سے جمع کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب مدون ہے تدوین شدہ ہے چیلنج سے پیش کر رہا ہوں آیت الاخوی نے بہت سے دلیلیں پیش کی ہیں البیان کے اندر اور آیت اللہ انتقال ہو گئے ان کا بھی اخیرا ایک دو سال پہلے اور ان کی کتاب ہے التمہید تو انہوں نے باقیدہ پوری کی پوری دلیلیں جمع کی ہیں کہ قرآن پیمبر نے تدوین کیا تھا بعد میں جمع نہیں کیا گیا قرآن خود پیمبر نے جمع کیا تھا محمد حادی معارفت اور کتاب ان کی ہے التمہید چھے جلدے ہیں آیت الاخوی کے البیان ہیں اور بہت سی کتابیں موجود ہیں موجودہ قرآن باد والوں کی ترتیب نہیں ہے خود پیمبر نے جمع کیا آج رویسی پہ پیش کرنا چاہتا ہوں مجلس کو اگر آپ لوگ سننا چاہیں گے حضرات تو قرآن خود پیمبر نے جمع کیا ہے پیمبر نے تدوین کیا تشیعوں میں ایک سورہ مکمل پڑھنا ہر فاتحہ کے بعد ایک مکمل سورہ کی تلاوت واجب ہے اور ہمارے آئین بالے مسلم نے کہا ہے کہ ایک مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے اگر کوئی بھی سورہ ناقص ہوتا اس میں کوئی کمی ہو گئی ہوتی ہے زیادتی ہو گئی ہوتی تو آئین بالے کہہ دیتے ہیں اس سورہ کو مت پڑھنا لیکن آئین بالے کہاں کسی بھی سورہ کو پڑھ سکتے ہیں سوائے ان چار سوروں کے جن میں واجب سجدہ ہے کیونکہ جیسے ہی آئین چاہ سجدہ پڑھ لی جائے اس کے فوراں بعد سجدے میں جانا واجب ہے اور نماز کے ارکان خراب ہو جائیں کہ اس لئے ان چار سوروں کو مت پڑھنا یہ نہیں کہا کہ ان میں نقص ہے یا زیادتی ہے میں توجہ چاہوں گا تو کوئی بھی سورہ ناقص نہیں ہے ہر سورہ مکمل ہے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سورہ مکمل ہے تو کیسے جیسے جیسے آیات نازل ہوتی جاتی تھی پہمبر اسلام بتاتے جاتے تھے کہ یہ آیات اس سورہ کے حصہ ہیں ان کو اس جگہ پہ لکھ دیا جائیں اور ایک سورہ مکمل جب مکمل ہو جاتا تھا ایک سورہ تو اس کے بعد پھر بسم اللہ کی نئے سرے سے نزول ہوتا تھا کہ اگلے سورہ کا جز ہے جب اگلے سورہ کا جز ہے تو بسم اللہ آتا تھا نیا سورہ شروع ہو جاتا تھا سوائے سورہ توبہ کے جس کے اندر جز نہیں ہے میں انشاءاللہ اس پر بھی پیش کروں گا تو ہر سورہ مکمل سورہ ہے اور اس کی آیات آگے پیچھے نہیں ہوئی ہیں ایک سورہ مکمل اسی ترتیب کے اندر ہے جیسا پیمبر نے رکھا ہے بڑے ذمہ دارے سے پیش کر رہا ہوں اور جو سوالات ہوں گے تو آپ مجلس کے بعد مجھے لکے بھی دے سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں میں انشاءاللہ چاہوں گا تو وہیں پہ جواب دوں گا چاہوں گا تو ممبر سے جواب دوں گا اور بہرحال کیونکہ درس نہیں ہے مجلس ہے وائلہ میں یہیں پہ سوال اور جواب لیتا ہے تاکہ کوئی بھی اگر شبہ ذہن کے اندر رہ جائے تو وہ فوراں شبہ دور ہونا چاہیے اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمارے مولا امیر المؤمنین نے جو قرآن پیش کیا تھا علی ابن بی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد میں قرآن کے تدوین کی باری آئی تو پھر اس وقت آیا وہ تدوین کیا ہو رہی تھی اور مولا نے کیا قرآن پیش کیا تھا امیر المؤمنین نے کوئی نئی ترتیب کے ساتھ قرآن پیش نہیں کیا تھا کوئی دلیل موجود نہیں ہے مولا امیر المؤمنین نے اسی قرآن کے لیے ہر آیت کا شان نزول لکھا تھا ہر آیت کا شان نزول لکھا تھا کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے کس کے لیے نازل ہوئی ہے کہاں نازل ہوئی ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں نازل ہوئی ہے سفر میں نازل ہوئی ہے یا حضر میں نازل ہوئی ہے جنگ میں نازل ہوئی ہے سلہ میں نازل ہوئی ہے عرش پہ نازل ہوئی ہے فرش پہ نازل ہے تو مولا فرما رہے تھے آیات کی تدوین کو پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھنا میں قرآن کی ہر آیت کا شان نزول جانتا ہوں اور آپ وہ شان نزول لکھے لے کے آئے تھے اور بہت سے لوگوں کو وہ قابل قبول نہیں تھا کیونکہ سب کے راز لکھ دیئے گئے تھے سورہ منافقون کس کے لئے نازل ہوا ہے سورہ توبہ میں کس کی طرف اشارہ ہے تو بہت سے لوگوں کے لئے قابل قبول نہیں تھا مولا امیر المؤمنین نے ہر آیت کا شان نزول لکھ دیا تھا جو بہت سے لوگوں کے لئے قابل قبول نہیں تھا یہ نہیں تھا کہ نیا قرآن تھا قرآن کے ترتیبہ لگ تھی نقصہ ناقصہ یہاں پہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں حضرات امیر المؤمنین سے جب شورہ بنائی گئی نا چھے رکن شورہ تھی سب کے ذہنوں میں ہے شورہ دوسرے خلیفہ نے شورہ بنائی اس کے اندر امیر المؤمنین کو بھی رکھا تھا وہاں پہ سعادہ بن العقاس ہیں طلحہ ہیں زبیر ہیں عبد الرحمن ابن عوف ہیں حضرات عثمان ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام چھے افراد ہیں جب چھے افراد ہیں نا تو اس میں مولا سے کہا گیا کہ یا علی دیکھیں تین افراد کانیڈیٹ ہو گئے تھے وہاں پہ سعادہ بن العقاس نے عبد الرحمن ابن عوف کو ووٹ دیا تھا تلحہ نے عثمان کو زبیر نے علی کو یہ تین افراد کا سامنے آگئے تھا تین افراد نے ووٹ دیا تھا سب کے ذہنوں میں ہوگا وہاں عبد الرحمن ابن عوف یہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے خلافت ملنے والی نہیں ہے لیکن اس نے کہا میرے پاس دو ووٹ ہیں ایک میرا اپنا دوسرا سعاد ابن عبی وقاس کا تو اس نے کہا یا علی میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں اگر آپ قبول کر لیں گے تو یہ دو ووٹ آپ کو مل جائیں گے اللہ علی آپ جو فیصلہ کریں گے وہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں گے تو آپ نے کہا خبردار مجھے مت بتاؤ کتاب اللہ سمجھنا چاہتے ہو تو مجھ سے سمجھو مجھے مت کہو کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب مجھ سے بہتر تم میں کون جانتا پھر دوسرا کہا کہا کہ یہ اللہ پھر سنت نبوی پہ عمل کریں گے کہ سنت نبوی بھی سیکھنی ہو تو مجھ سے سیکھنا کیونکہ میں پہمبر کے ساتھ مکہ میں بھی تھا مدینہ میں بھی تھا میں ہر مقام پہ پیمبر کے ساتھ تھا تو کہا کہ اللہ کے نبی کی سنت کو سمجھنا مجھ سے سمجھنا کہ پھر سیرت شیخین پہ عمل کریں گے کہ نہیں سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا حضرات وہ علی جو کسی چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہ ہو جو کسی بھی چیز پہ مسلحت سے کام نہ لیں مسالحت نہ کریں کہ نہیں میں اس چیز کو بدلنے کے لئے تیار ہوں آیا وہ علی ابن ابن طالب قرآن کی تبدیلی پہ مسالحت کر لے تھے اگر قرآن بدل کیا ہوتا بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مولا نہیں چاہتے تھے دو قرآن ہو جائے اس لئے آپ نے کہا چلو ماذا اللہ سغفر اللہ حربیت علیہ غلط قرآن راج ہو جائے وہ علی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہاتھ کھولنے باندنے پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے روزے کے پندرہ منٹ پہ کہا میں کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں حضرات توجہ ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ مولا امیر کسی چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں تھے جب یہاں تک کہا کہ یہاں علی ہم یہ چیز تھوڑی سی بدل گئی ہے کسی پہ کمپرومائز کر لیجے کہا نہیں شریعت وہ ہے جو پہمبر اسلام چھوڑ گئے ہیں میں بدلنے پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا تو آیا ممکن ہے کہ قرآن بدل گیا ہو اور میرے مولا کہہ دیں کہ مجھے بدلہ ہوا قرآن قبول ہے ممکن ہی نہیں ہے یہ وہی قرآن ہے جس کے مولا نے نحج البلاغہ میں فضائل پیش کیے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ما بیند دفتین جو بھی قرآن موجود ہے کتاب کی شکل میں یہ وہی قرآن ہے اسی کے اعراض آپ نے لگائے ہیں جتنے فضائل پیش کی ہیں موجودہ قرآن کے پیش کی ہیں ہیں دو قرآن نہیں ہیں جب صاحب الزمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ایک نیا قرآن راج نہیں کریں گے بلکہ اسی قرآن کے وہ اثرار و رموز پیش کریں گے جو گزشتہ کوئی نہیں پیش کر سکا اور چھٹے امام نے فرمایا کہ دو اور ستائیس کا تناسب ہوگا علم جو کچھ آ چکا ہے وہ صرف دو عدد ہے اور جو آپ پیش کریں گے وہ ستائیس عدد ہوگا علم کا تناسب دو اور ستائیس کا ریشیو آف نولیج ہے یعنی ریشیو جو ہوگا تناسب جو ہوگا علم کا جو کچھ اب تک آیا ہے وہ صرف دو عدد ہے اور جو امام پیش کریں گے وہ ستائیس عدد ہوگا تو قرآن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ موجودہ قرآن وہی قرآن ہے جس کو پیمبر اسلام نے اپنے زندگی میں تدوین کیا اور صحابہ کو یاد کرایا حفظ کرایا جناب عبداللہ بن عباس جناب عبداللہ بن مسعود بہت سے ایسے سینکڑوں افراد تھے جناب عبداللہ بن مسعود جنہوں نے ستر سورے خود پیمبر سے سن کے حفظ کیے اور باقی سورے امیر المؤمنین سے سن کے حفظ کیے حضرات بڑے بڑے حفاظ موجود پیمبر نے اپنے زندگی میں لوگوں کو قرآن حفظ کروایا آیا وہ ترتیب الگ تھی نہیں یہی سورے تھے ایک سو چودہ سورے قرآن کے اندر پیمبر کی زندگی میں تھے بعد میں بھی وہی ہیں تو موجودہ قرآن پیمبر اسلام کا تدوین کیا ہوا ہے اور پیمبر نے اگر یہ کہا جائے نا کہ پیمبر کہہ رہے ہیں میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنے اطرت نہ یہ بتائیں کہ اطرت کون ہے نہ یہ بتائیں کہ قرآن کیا ہے تو پھر پیمبر اسلام یہ کہہ کیوں رہے ہیں کہ میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ سب شیعہ سننے کتابوں میں متفقن علی حدیث ہے یہ بعد میں کتاب و سنت والی حدیث جو ہے وہ سات سو سال بعد لکھے گئی ہے کسی بھی پہلے سات سو سال کی کتاب میں شیعہ سننے کتاب کے اندر کتاب اور اطرت کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہیں ہی نہیں یہ بڑی ذمہ دارے سے پشکر رہا ہوں صحیح مسلم کے اندر بھی جب الفاظ آئے ہیں تو یہی الفاظ ہیں کہ پیمبر اسلام نے فرمایا کہ میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کے کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہلِ بیت اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ صحابہ نے سوال کیا کہا کہ یا رسول خدا آپ نے دو چیزیں کہیں ہیں کتاب اور اطرت تو کہا وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَحْلِ بَيْتِي لیکن میں تمہیں تذکر دیتا ہوں یادہانی کراتا ہوں اپنے اطرت کی اپنے اہلِ بیت کی کا پیمبر نے اس جملے کو تین مرتبہ دہر آیا کہ کتاب اللہ کو تو تم نہیں بھولو گے لیکن میرے اہلِ بیت کو بھولا دو گے اہلِ بیت سے مطالقل پیش کروں گا لیکن آج اللہ کے کتاب آئیں درہ دیکھتے ہیں قرآن کیا ہے کتاب کیا ہے یہ موجودہ قرآن قرآن ہے اور اس کے اوپر ایمان اس کا بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے اور اس قرآن کا احترام واجب ہے اس کو کسی ایسے مقام پر نہیں لے جائے جا سکتا جہاں نجاست ہو قرآن کا احترام اس کو بیت الحلہ میں لے جانا حرام ہے اس کا محترم مقام پر رکھنا واجب ہے اس کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے کتنے اس کے احترامات ہیں بات واضح ہو رہی ہے حضرات کے لئے یہ قرآن بڑا محترم ہے اس کے بے انتہا مقامات ہیں آئیں درہ پیش کریں ایک سو چودہ سورے ہیں اور ہر سورے کے اپنے خواست ہیں اور اس کتاب کے لئے پیمبر السلام نے کتنے زحمتیں کی اسے پہنچانے کے لئے سمجھانے کے لئے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے قرآن کی ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے پھر فرماتے ہیں وہ جو باطنی معنی ہے اس کا ایک اور باطن ہے اور وہ جو باطن ہے اس کا ایک اور باطن ہے یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ایک ہے لیکن باطن ستر ہے کہ اگر کوئی آدمی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک ظاہر کو سمجھتا ہے اور بہت زیادہ کوشش کرے تو ایک باطن کو سمجھتا ہے کہ ہم اہلِ بیت وہ ہیں جن کے پاس ظاہر بھی ہے اور ستر کے ستر باطن بھی ہیں کہ یہ قرآن میراس ہے ہم وارث ہیں پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے قرآن میراس ہے اہلِ بیت وارث ہیں قرآن میراس ہے اہلِ بیت وارث ہیں حضرات تھوڑی سی توجہ کریں گے تو میں انشاءالترہ کچھ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں قرآن میراث ہے اہلِ بیت وارث ہیں میراث کا مقام میں نے کہا بغیر وضو کی چھونا جائز نہیں ہے میں ایک سوال کروں گا جواب میں خود ہی پیش کروں گا تھوڑی سی در سوچئے گا آیا میراث افضل ہوتی ہے یا وارث وارث افضل ہے یا میراث یہ ابا مجھے میراث میں ملی ہے مثال کے طور پر میں وارث ہوں یا ابا میراث ہے مثال کے طور پر میں وارث ہوں یا انگوٹھی میراث میں ملی ہے وارث افضل ہے یا میراث وارث افضل ہوتا ہے میراث مفضول ہوتی ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے حضرات قرآن میراث ہے اہلِ بیت وارث ہیں میراث کا یہ مقام ہے کہ اس کو بغیر وضو کے چھوہ نہیں جا سکتا اس پہ کسی کتاب کو نہیں رکھا جا سکتا کسی چیز کو مقدم نہیں کیا جا سکتا اس کا احترام واجب ہے جب میراث ایسی ہے میراث ایسی ہے تو تصور کیجئے وارث کا مقام کیا ہوگا تصور کیجئے وارث کیسا ہوگا حضرات میراث کا مقام یہ ہے کہ آج تک باقی ہے آج تک موجود ہے اگر میراث موجود ہے تو کوئی پردہ غیب میں وارث بھی ہوگا غور فرمایا آپ نے تو یہ میراث ہے میراث کا یہ مقام ہے سوچ یہ وارث کیسا ہوگا اگر میراث پہ کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا کسی کو فوقیت نہیں دی جا سکتی قرآن پہ وہ کتاب نہیں لکھی جا سکتی قرآن کا احترام واجب ہے دوسری کتابوں کو اللہ کے ناموں کو بغیر وضو کے نہیں چھوہ جا سکتا معصومین کے ناموں کو بغیر وضو کے نہیں چھوہ جا سکتا قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو کے چھونے کے جہازت نہیں ہے نہیں چھوہ جا سکتا حضرات جب یہ میراث ہے کیوں؟ قرآن کی آیت ہے نا سورہ واقعہ میں اس کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا مس نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو متحر ہوں میں اس کی تشریف کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا جو متحر ہوں حضرات یہ قرآن میراث ہے میراث بہت پاک ہے اب تصور کیجئے وارث کتنا پاک ہوگا بغیر پاکوں کے پاک ہسیوں کے علاوہ سے کوئی چھو ہی نہیں سکتا اب سوچئے کہ وارث کتنے پاک ہوں گے حضرات بہت سے افراد آئے کہا کہ ہمیں قرآن سے اس مسئلے کا جواب پیش کرو قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے تو بڑے بڑے افراد صحابہ رسول پریشان ہو گئے تراش کرنے لگے قرآن میں جواب نہیں مل رہا تھا بیٹی سے سوال کے سب سے پوچھا کہ یہ مسئلہ قرآن سے کہاں دکھاؤں کہاں میرے ذہن میں نہیں ہے ہر آدمی پریشان ہو گیا کہ قرآن کے اندر کہاں ہے اور وہ نعرہ لگا چکے تھے حسبنا کتاب اللہ وہ کہہ چکے تھے اللہ کے کتاب کافی ہے اب پریشان تھے قرآن میں نے کہہ دیا کافی قرآن میں سے کہاں سے دکھاؤں وہ کہتا ہے مسئلہ قرآن سے دکھاؤں تراش کر کر کے تھک گئے سب سے پوچھ لیا کہاں کہ یا علی یہ مسئلہ اسلام پہ وقت آگیا ہے قرآن پہ وقت آن پڑا ہے ذرا آئیے دکھائیے یہ قرآن میں کہاں ہے کہاں تُو نے تو کہا تو قرآن کافی ہے کہاں کہ اچھا تھوڑی سی دیر کے لیے بتا دیجئے اب اسلام پہ وقت ہے میرے پہ نہیں مولا نے کہاں ہاتھ سے اس کی قرآن لیا کھولا کہاں یہ رہا مسئلہ کہاں یا علی بغیر دیکھے آپ نے کیسے بتا دیا کہاں میں دیکھتا نہیں ہوں آیت نکل کے سلام کر کے بتاتی ہے میں کس مرض کی دوا ہوں کہاں مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آیت نکل کے بتاتی ہے کہاں یہ آیت ہے کہاں یا علی یہ آپ کو کیسے ہر چیز مل جاتی ہے قرآن سے یہ آیت تو میں نے تین چار مرتبہ پڑھی تھی مجھے اس میں یہ مسئلہ ملا ہی نہیں تھا مطلب نہیں واضح ہے یا نہیں ہے یا علی میں نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی لیکن میرے لئے واضح نہیں ہو رہی یہ کیسے آپ نے اسی آیت سے یہ مسئلہ حل کر دیا کہاں کہ سن جب قرآن اپنے وارث کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو سارے راز کھول دیتا ہے جب وارث کے ہاتھوں میں ہو ایک مرتبہ قرآن کھلا آیات بولنے لگیں میں اس مرض کے دوا ہوں مجھ میں یہ راز ہے یہ مسائل ہیں سارے مسائل حل ہونے لگے حضرات ہم ایسے آئمہ کے ماننے والے ہیں ایسے اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں جن کے لئے خود آیات راز بتاتی تو اب یہ آیات کا نکل کے اب یہ ہے حجتِ خدا کی علامت یہ ہے کہ بغیر دیکھے بتائے تو حضرات قرآن کا بڑا مقام ہے عظمتِ قرآن بہت زیادہ ہے پہمبر اسلام نے بار بار کہا کہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب آیتر ہمیں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وقت ہوئے ہیں آپ لوگ چل رہے ہیں میرے ساتھ ہوئے ہیں میں جوہے انشاءاللہ اپنا پورا جو بھی مجھے گھنٹا دیا گیا میں اس کو پورا لوں گا اگر بعض اگر تھوڑا سا زیادہ بھی لوں گا آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے مجھے اور جس پیارے انداز سے آپ لوگ سن رہے ہیں دیکھیں ابھی کراچی کے لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے مجمع پڑھنے کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن مجمع کی قلت و قسرت نہیں گھبراتی لوگ کم ہوں تب بھی نہیں گھبراتا زیادہ ہوں تب بھی نہیں گھبراتا کیونکہ مجھے جن کے لئے پڑھنا ہے وہ قبول کرنے والے ہیں اور وہ سننے والے ہیں اور زکاة علم نشرو علم کی زکاة جو ہے نا وہ ہے اس کو نشرو اشاعت علم کو پھیلانے سے علم بڑھتا ہے تو آنے درہا میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لئے اہلِ بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آنا ہم سمجھائیں گے کتاب کیا ہے بڑے بڑے مقدس لوگ اس دنیا کے اندر اسی بیسویں صدی کے اندر ایک بہت بڑے عالم الدین تھے مشہد مقدس میں حرمِ امامِ رضا علیہ السلام میں عبادت کیا کرتے تھے بارہ برس مسلسل ہر شب ختمِ قرآن کر کے امامِ رضا کو حدیہ کرتے تھے تصور ہے ایک ختمِ قرآن میں چھ ساتھ ساڑھ ساتھ دھنٹے لگ جاتے ہیں پوری رات میں قرآن پڑھتے حدیہ کرتے مولا کو اب آخرِ عمر میں نابی نہ ہو گئے تھے ان کا یہ عالم تھا کہ لوگ دور دور سے انہیں دیکھنے کے لئے آتے تھے ایک صحافی تھا اس نے کہا میں نے ایک آیت لکھی اس کے بعد ایک حدیث لکھی پھر ایک آیت لکھی پھر ایک شاعر کا کچھ ایک شیر لکھ دیا پھر ایک آیت لکھی اور پھر کچھ اخبار کی کٹنگ سے لگائیں اور لے گیا ان کے پاس کہا کہ ذرا بتائیے ان میں آیات کون سی ہیں اور وہ دیکھ نہیں پاتے تھے تو انہوں نے اپنی آنگ کھولا کہ یہ آیت ہے یہ آیت ہے یہ آیت ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے آیات شیخ حسن علی نخود کی اسفہانی کہ یہ آپ کو آیات کیسے معلوم ہوتی ہیں جب آپ دیکھ نہیں پاتے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ تم نے قرآن نے پڑھا قرآن کہتا ہے کہ قرآن نور ہے توجہ ہو توجہ ہو مجمہ کی کہ تم نے قرآن نے پڑھا بل ہوا نور قرآن کہتا ہے کہ قرآن نور ہے تو جو چمک رہی ہوتی ہیں وہ آیات ہوتی ہیں جو مجھے چمکتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں میں سمجھ جاتا ہوں یہ آیات ہیں کہ آقا یہ کیسے نصیب ہوا کہ یہ میں نے بارہ سال امام رضا کی خدمت کی ہے انہوں نے حدیعہ کیا کہا کہ آقا مجھے بھی بتائیے میں بھی لے لوں کہا طاقت ہے تو جا کے مولا سے مانگ لیں یہ عطا کرنا نہیں بھولیں تمہیں مانگنا نہیں آتا کہ یہ وارث قرآن ہے قرآن ان کے پاس ہے جو انہیں مردہ سمجھتا ہے وہ خود مردہ ہے کہ کبھی انہیں زندہ سمجھ کے آؤ تو صحیح ان کے پاس حضرات یہ کتنی بات ہے قرآن آج تک سمجھ نہیں سکی امت سمجھ نہیں سکی آج تک بہت سے لوگ میں جملے پیش کروں گا شاید سخت ہوں بہت سے لوگ کے لئے تلخ ہو لیکن میں جملے پیش کروں گا بہت سے لوگ آج تک سیاہی کو قرآن سمجھتے ہیں کاغذ کو قرآن سمجھتے ہیں پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں میں جملہ کہہ گئے ہوں بہت سے لوگ کاغذ کو اور سیاہی کو قرآن سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جیسے ساری کتابیں ہیں کاغذ کے اوپر سیاہی لکھی ہوئی ہے یہ قرآن نہیں ہے یہ جو آپ کے سامنے تدوین شدہ کاخص کے اوپر لکھی ہوئی سیاہی ہے یہ قرآن نہیں ہے حقیقت قرآن کچھ اور ہے قرآن ایک نور کا نام ہے جس میں شفا ہے جس میں علم ہے جس میں حکمت ہے جس میں دانائی ہے اگر کسی کے سینے میں اتر جائے تو اس کی زبان سے حکمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں قرآن ایک نور کا نام ہے آئیں درہا روایت پشک کرنا چاہتا ہوں صادق آل محمد کے کیا فرماتے ہیں شہر امام آپ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ روز قیامت جب قرآن مجسم ہو کے آگا دیکھیں تشیعہ جو ہے نا وہ تجسیم آمال کا قائل ہے اہل بیت کے ماننے والے شیعہ تجسیم آمال یعنی آمال مجسم ہو کے سامنے آئیں گے یعنی بہت سے آمال ایسے ہیں کہ جو قبر کے اندر مجسم ہو کے سامنے آگے کوئی بچھو بنا وہا سامنے آگا کوئی سام کوئی نور مختلف چیزیں ہیں نا کہا کہ مولا سب سے منور شے کیا ہوگی قبر کے اندر نماز آئے گی قبر کے اندر منور نور کی شکت میں ہم تجسیم آمال کے قائل ہیں یعنی آمال یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں نا یہ مجلس سن رہے ہیں یہ عبادت ہے یہ مجسم ہو کے سامنے آ جائے گی قبر کہا نماز کا نور ہے ہر چیز کا نور ہے کہا مولا سب سے زیادہ نور کس چیز کا ہوگا کہا ایک شے ایسی ہے جس کا نور سب سے زیادہ ہوگا جب قبر میں آئے گی تو پوری قبر منور ہو جائے گی کہا مولا وہ کیا چیز ہے کہا وہ ہم اہلِ بیت کی ولایت ہیں ولایت ہے اہلِ بیت تو اب اطیب البیان فی تفسیر القرآن چودہ جلدوں میں تفسیر ہے عطل حسید عبدالحسین موسیوی الجزائری کی تفسیر ہے بہت پڑا نام ہیں شیراز میں تھے انتقال ہو گیا ان کا چودہ جدہ عطیب البیان ان کا طیب لقب تھا انہوں نے عطیب البیان تفسیر لکھی وہاں پہ روایت لکھی کہتے ہیں چھٹے امام سے پوچھا کہا مولا قرآن کیا ہے کہ جب روز قیامت قرآن مجسم ہو کے سامنے آئے گا نا تو ہر انسان سوال کرے گا پرورد گا رہا یہ کون ہے اتنا خوبصورت اتنا حسین و جمیل ہم نے دنیا میں ایسا آدمی دیکھا ہی نہیں تولگ ہے کہ اپنا تعرف کروا دے تو ایک مرتبہ قرآن کہے گا میں تمہارے سب کے گھروں میں موجود تھا تم نے پہچانا ہی نہیں میں کتنا خوبصورت ہوں کہ تم میں سے کسی نے پہچانا ہی نہیں میں کتنا خوبصورت ہوں میں کتنا بڑا نور ہوں کیا ہے میری ہستی تم مجھے کاغذ اور سیاہی سمجھتے رہے میں باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بہت سے لوگ آنچ تک سیاہی کو کاغذ کو قرآن سمجھتے ہیں کہ ماذا اللہ یہ بس ایک سیاہی ہے کاغذ ہے کیا نہیں قرآن شاہد ہے یہ جو قرآن میں آیا کہ قرآن شاہد ہے گواہ ہے شاہد کا کیا مطلب گواہ کا کیا مطلب بھئے توجہ ہے نا آپ لوگوں کی میرے ساتھ گواہ جب کہتے ہیں شاہد اس کا تعلق مشاہدے سے ہے شہود سے ہے آپ میں سے کوئی آدمی عدالت جائے جج بیٹھا ہو اس کے سامنے کہا میں گواہی دینے آیا ہوں اچھا گواہ ہو تم نے یہ جرم ہوتے دیکھا ہے کہا نہیں جرم ہوتے نہیں دیکھا لیکن یہ آدمی مجرم ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ مجرم ہے کیا کیا جائے گا آپ کے ساتھ کہ تمہاری گواہی باطل ہے جب تم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو گواہی کیسی شہادت جب مشاہدہ ہی نہیں کیا تو شہادت کیسی پتہ نہیں میں وعدہ کر پا رہا ہوں کہ نہیں شہادت کا تعلق شاہد کا تعلق مشاہدے سے ہے گواہی کا تعلق دیکھنے سے ہے جج کہے گا جب دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی اس کو باہر نکال دو یہ گواہ نہیں ہے قرآن شاہد ہے گواہ ہے اس کا مطلب ہے دیکھ رہا ہے نا پتہ نہیں وعدہ ہو رہی ہے یا نہیں ہے پیمبر السلام شاہد ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جے نبی کا علاہ اولاہ شہیدہ ہم نے ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنایا آپ کو سب پہ گواہ بنایا یعنی پیمبر سارے انبیاء پہ سارے ادوار میں ہر موقع پہ ہر جگہ پہ گواہ ہیں اگر موجود ہیں تو گواہ ہیں یہ قرآن ہے یہ تمسخور نہیں ہے یہ قرآن ہے یہ کاغذ نہیں ہے یہ قرآن ہے یہ سیاہی نہیں ہے یہ قرآن ہے ایک نور کا نام قرآن ہے جو ہر گھر میں موجود ہے لیکن کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں یہ نور موجود ہے یہ شفا موجود ہے یہ دانائی یہ ہدایت موجود ہے اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ اہدان سرات المستقیم ہیں اللہ کہتا ہے میں سرات المستقیم سرات المستقیم کیا چیز ہے میں قرآن کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں سرات المستقیم قرآن ایک زندہ منشور ہے قرآن پوری کوشش کر رہا ہوں جتنے ہو سکتے مطالب زیادہ سے زیادہ پیش کروں قرآن ایک زندہ منشور ہے سرات المستقیم سیدھا راستہ سیدھے راستے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا دیکھیں سیدھے راستے پہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا تیڑھے راستے پہ شارٹ کٹ ہوتا جب تیڑھے راستہ جا رہا ہے نا تو بیچ میں سے نکل جائیے یہ شارٹ کٹ ہوگا چھوٹا راستہ ہوگا سیدھے راستے کو شارٹ کٹ نہیں ہوتا جب بھی اتریں گے انحراف ہے جب بھی سیدھے راستے سے اتر جائیں تو یہ انحراف ہے کیونکہ سیدھے راستے کو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا اللہ کہہ رہا ہے سرات مستقیم آیا پھر اس پہ ہدایت کی ضرورت ہے ہادی کی ضرورت ہے نہیں جب راستہ ہی سیدھا ہے جب راستہ ہی سیدھا اللہ کہہ رہا ہے بلکل سیدھا راستہ سیدھے چلتے رہو جب بھی اتر ہوگے سوچو کہ کوئی نماز میں ڈنڈی مار دوں روزے میں ڈنڈی مار دوں جب بھی کرو گے انحراف ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں سیدھا راستہ ہے کوئی اس کے اندر شارٹ کٹ تلاش مت کرنا لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے دو کام کی ہے ہدایت کے دو طریقے ہوتے ہیں اراچ و طریق و ایسال و الیل مطلوب منطق کی روح سے صرف دو طریقے ہیں ہدایت کے ایسال و الیل مطلوب و اراچ و طریق یعنی راستہ دکھاتے ہیں کوئی آدمی پوچھے بھی مجھے مثال کے طور پر کلمہ چوک جانا ہے آپ کے یہاں سے باہر نکلیں دائیں مڑیں بائیں مڑیں اس طرح سے جائیں گے وہاں پر کلمہ چوک آ جائے گا اس کو کہتے ہیں راستہ دکھانا اراعت و طریق راستہ دکھانا اور ایک مردم آپ کہتے ہیں میں بھی کلمہ چوک جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو اسے کہتے ہیں ایسال و الیل مطلوب یعنی مطلوب تک مقصود تک منزل تک پہنچانا لے کے جانا یا منزل مقصود تک پہنچا دینا بات واضح ہوئی بس دو ہی طریقے منطقی روح سے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کام تھا یا بتا دیتا یا پہنچا دیتا اللہ نے کہا میں دونوں کروں گا قرآن دکھا رہا ہے امام چلا رہا قرآن کتابِ ہدایت ہے اور امام حادی برحق ہے کہ اگر قرآن سے تمہیں صراطِ مستقیم نہ ملے تو امامِ وقت کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا یہ عصالِ اللہ المطلوب بھی ہے اراث و طریق بھی ہے پروردگارہ کتنا کریم ہے تو کتنا آسان بنا دی ہے دین کو تو قرآن راستہ بتا رہا ہے اور اِنَّا هَذَلْ قُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَامِ قرآن کی آیت ہے کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اس کے اندر کوئی تیڑا ترشاپن نہیں ہے بلکل سیدھا بلکل سیدھا راستہ ہے قرآن کا راستہ ہدایت کا راستہ آئیں بس بھئی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہلِ بیت کون ہے قرآن کون ہے حضرات اہلِ بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ قرآن منتظر رہتے ہیں آیات آتی رہیں ان کے عمل کے مطابق آیات نازل ہوتی رہتی ہیں میں انشاءاللہ آنے والے دن میں پیش کروں گا حضرات صحابہ میں اور اہلِ بیت علیہ السلام میں بنیادی فرق یہی ہے صحابہ منتظر رہتے ہیں آیت نازل ہو میں عمل کروں آیت نازل ہو میں نواز پڑھوں آیت نازل ہو میں روزہ رکھوں آیت نازل ہو میں حج پہ جاؤں آیت نازل ہو میں زکاة دوں خمس دوں آیت نازل ہو میں جہاد کروں عمر بالمعروف کروں نحیر المنکر کروں تولہ رکھوں تبارہ یہ سب کچھ صحابہ آیات کے نزول کے منتظر ہیں اور آیات اہلِ بیت کی منتظر ہیں یہ بسترِ رسالت پہ سوئیں تو میں نازل ہوں یہ رہِ خدا میں روٹیاں دیں تو میں نازل ہوں یہ رہِ خدا میں انگوٹھی دیں تو میں نازل ہوں یہ حج پہ جائیں تو میں نازل ہوں یہ زکاة دیں تو میں نازل ہوں آیات منتظر ہیں اہلِ بیت کی صحابہ منتظر ہیں آیات کے یہ بہت بنیادی فرق ہے اہلِ بیت علیہ السلام یہ آیات قرآن کے دونوں میں کبھی ٹکراؤ تضاد نہیں ہوگا دونوں کردار ایک سا نظر آئے گا حضرات اہلِ بیت علیہ السلام وہ ہیں جن کے اگر سروں کو نیزوں پہ بھی بلند کیا گیا ہے تو انہوں نے وہاں پہ بھی قرآن کی تلاوت کی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ میں مسلمانوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کر دیئے قرآن نیزوں پہ بلند کرنے والے اور ہیں اور سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے قرآن سنانے والے ہو سر تن سے جدہ کر دی ہے جناب سید و شہدہ کا نیزے پہ بلند ہے جناب سید و شہدہ کا سر لیکن پھر بھی سورہ کحف کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے ان آیاتیں عجبہ یہ یہ آیات تلاوت کر رہتے ہیں کہ قرآن کی عجیب و غریب آیات ہیں نشانیاں اللہ کی عجیب و غریب نشانیاں اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس وقت حسین ابن علی تھے سولہ محرم گزر گئی جب چلے نا اہلِ بیت علیہ السلام گیارہ محرم کا دن نکلا نا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ گیارہ محرم کا دن نکلنا تھا اور بی بیاں میدانِ کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تصویح کے دانے بکھر جا جائے کوئی بی بی کسی کے لاشے پہ چلی گئی کوئی کسی لاشے پہ چلی گئی کوئی جنابِ الکبر کے لاشے پہ کھڑی رو رہی ہے کوئی جنابِ قاسم کے لاشے پہ سب بی بیاں مختلف لاشوں پہ جا کے رو رہے ہیں دو بی بیوں سے مطالق ملتا ہے کہ یہ دو بی بیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں یہ صرف امامِ حسین کے لاشے کے کھڑے ہوئے ہیں کون سے دو بی بیاں کہا ایک جنابِ زینبِ قبرا اور دوسری جنابِ ربا ان دو بی بیوں سے مطالق ملتا ہے یہ کسی لاشے پہ نہیں گئیں یہ دونوں بی بیاں سیدھی آئیں اور امامِ حسین کے لاشے پہ آکے کھڑی ہو گئیں جنابِ زینب نے کیا کیا روایات کے الفاظ ہیں کہ جنابِ زینبِ قبرا نے ایک مرتبہ لاشے کا تواف شروع کیا مورخی نے لکھا ہے لاشے کا تواف شروع کیا امامِ سجاد فرماتے ہیں میری پھوپے نے لاشے کا تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ میرے بابا سے کہا کہ بھئیہ میں نے آپ کے لاشے کا تواف کر لیا لیکن بھئیہ مجھے پورے لاشے پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں ملی جس کا میں بوسہ دے سکتی امامِ سجاد فرماتے ہیں امام صاحب تھوڑا سا تولانی پڑتا ہوں بردانش کیجئے گا کہا بھئیہ پورے لاشے پہ مجھے بوسہ دینے کی جگہ نہیں ملی بی بی کیوں اتنا ضروری تھا امامِ حسین کا بوسہ دینا کہا اممہ نے وسیعت کی تھی زینب جب حسین سے ودا کرو تو میری طرف سے ایک مرتبہ بوسہ دے دا پورے لاشے کو دیکھا اور ایک مرتبہ جناب زینب کبرہ نے کیا کہا اللہم تقبل منہ حاظ القربان پروردگارہ اہم اہل بیت کی اس آخری قربانی و قبول فرمالے پنجتن کی آخری قربانی ہے پانچ پنجتن تھے نا یہ جناب سے آخر شہید بہت رو رہی ہیں بی بی کہتی ہیں پروردگارہ ہماری آخری قربانی ہے ہم نے پیش کی راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی تھی جن کی آنکھیں رو رو کے پتھرہ گئی تھی نام رباب اٹھائیں سے تیس برس کی ہیں ایک مرتبہ بی بی نے رونا شروع کیا کہاں میرے سرتاج حسین اے میرے مولا حسین اے میرے آقا حسین مولا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے نا پشتے گردن بندے ہوئے نہ ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لانشے پہ سایا کرتی پڑھ سخت الفاظ ہے بی بی کی کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لانشے پہ سایا کرتی پھر کیا فرماتی ہیں کہاں کہ میرے مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی نا میں اپنی چادر سے آپ کو کفن دے دے تھی مولا میں آپ کے لانشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی مولا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں دیا گیا میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی تھنڈا پانی نہیں پی ہوں گی بھئی دیکھیں دو ہی موقع تھے جہاں مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے آپ کو ہمیں سب کو یاد کیا دو مواقعوں پہ مولا نے یاد کیا اور راوی بھی آپ کی بیٹی ہیں جنہیں روایت کیا کہتی میرے بابا نے کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا شیعاتی مہما شربتم ماعذ بن فذکرونی اے میرے شیعوں جب بھی تھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لیں اور دوسرا کونسا موقع تھا کہا کہ یا لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعن تھنظرونی کیف اسسقی لطفل فعبون یرحمونی اے کاش میرے شیعوں تم کربلا میں موجود ہوتے دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لئے کیسے پانی مانگا تھا کہ تم دیکھتے لیکن کسی نے میرے پر رحم نہیں کھایا بچے کو تیر مار دیا تو جنابی رب آپ کیا کہہ رہی ہیں کہا مولا جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ بس بھی بی بی آپ کو آپ کے ان آنسوں کو جنابی سگیدہ کے رمال میں جگہ ملے جملے سنے میں نے مسائب تمام نہیں کیا میں مسائب کبھی شروع کر رہا ہوں کیا کہا جنابی رب آپ نے میں پوری زندگی اب کیا معمول بنایا بی بی نے جیسی صبح ہوتی تھی نا بی بی ایک کوزے میں پانی بھرتی تھی اور دھوپ میں رکھے دیتی تھی جیسے جیسے پانی گرم ہوتا تھا نا تو اس گرم پانی کو بی بی پیتی تھی اور کیا کرتی خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی ایک ہاں سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابہ بہت روتی بی بی حجاب کو یاد کر کے دوسرا ہاں سینے پہ مارتی کہتی واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ واہ علی اصغرہ بی بی سب کو یاد کر کر کے روتی بی بی کو بڑا غم تھا بڑا غم تھا جناب عرباب کو بس بھی ایک مرتبہ جناب عرباب چلیں کربلا سے کوفے پہنچیں کوفے میں چاروں طرف مجمع عام تھا پتھر مار رہے تھے اے کاش کہ اگر پھولوں سے استقبال نہ نہ ہوتا تو پتھروں سے نہ ہوتا لیکن علی ذاتیوں کا نبی ذاتیوں کا پتھروں سے استقبال ہوا کوفے میں کوفے سے رکھلی شام پہنچیں بی بی شام میں کیا دیکھا وہاں پہ بھی دوبارہ مجمع عام تھا چاروں طرف سے لوگ نعرے لگا رہے تھے باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں باغیوں کا خاندان آ رہا بار بار جناب زینب کبرہ روکے کہتی تھی میں باغی کی نہیں حسین کی بہن ہوں بس بھی ایک مرتبہ شام سے رہائی ملی جناب عرباب ایک مرتبہ روتی ہوئی جب ایک مرتبہ جناب سیدھ سجاد نے کہا نا پھوپی اممہ سب بی بیوں سے کہتے ہیں تیار ہو جائیں آج ہم مدینہ واپس جا لیں کہا بیٹا سجاد سب بی بی ہیں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اب جناب سیدھ سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے کہا پھوپی اممہ مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے آئیں میرے ساتھ چلیں میں آپ کو لے چلتا ہوں سب بی بیوں سے کہیں سامان لے لیں ہم وہیں سے چلیں گے بس بھئی سرانے شہدہ ساتھ چلے بی بی ہیں دفنانے کے لئے جب چلنے لگے نا ہمیں سجاد تو چلتے چلتے ایک مقام پی آئے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ تو زندان کا راستہ ہے کہا پھوپی اممہ میری ماں زندان کی قبر سے ودا کرنے گئی ہے ایک مرتبہ دیکھا جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا جناب رباب قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی اور رو رو کہ کہہ رہی تھی دیکھو سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینہ واپس جانے کا بیٹی اب کیوں نہیں اٹھتی ہے مدینہ جا رہے ہیں اٹھو سب تیار ہیں ایک ماں قبر سے لپٹی ہوئی ہے بس بھئی روتے روتے ایک مرتبہ ماں اٹھیں امام سجاد نے کہا مادرے گرامے چلیے بس اب یہاں پہ نہیں رکا جا سکتا چلنے لگیں ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں سے امام سجاد کو ایک مرتبہ اس نے کہا اے سید سجاد یہاں سے راستہ مدینہ کو بھی جاتا ہے کربلا کو بھی جاتا ہے کہاں جانا بی بیوں نے ایک مرتبہ کربلا کا نام سنا سارے دل تڑپنے لگے کہا اے سید سجاد کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو ہم لاشیں چھوڑ کے آئے تھے ہم نے قبریں نہیں دیکھیں سوگنا مال محمد میں آیت علیہ شہادی نے لکھا کہ ایک مرتبہ سب بی بیوں چلیں کربلا کے جانب جب قافلہ چلا نا تو بس بھئی کیسے پہنچا میں نہیں پیش کر سکتا جناب جابر موجود تھے جو نابی نہ ہو چکے تھے اپنے غلام سے کہا مجھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے کہا کہ ہاں ایک قافلہ آ رہا ہے کہا کہ یہ میرے مولا سجاد ہو میں تجھے حضاد کر دوں گا کہا اپنے مولا کی کوئی علامت بتائیے کہا میرا مولا چوبیس برس کا جوان ہے بڑا قدعور ہے بڑا خوبصورت ہے کہا نہیں ایک مرد ہے ساتھ میں مصورات ہے لیکن یہ بڑا آدمی ہے کہا کہ کیسے آئے کہا ساری داڑی سفید ہے سر کے بال سفید ہیں کہا کہ یہ آپ کے مولا سجاد نہیں ہو سکتے بس بھی ایک مرتبہ میں نہیں پیش کرتا سارے مصورت نہیں پیش کرتا امام سجاد آئے جناب جابر کو دیکھا جیسے کئی دنوں سے کسی اپنے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے نا کہ کسی نے نہ مجھے پرسا دیا میرے بابا کا نہ مجھ سے کوئی گلے ملا نہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے بابا چلے گئے ایک مرتبہ خود امام سجاد جناب جابر سے گلے ملے کہ جابر ہاں ہونا قتلہ رجال ہونا جابر یہاں ہمارے مردوں کو مارا گیا تھا یہاں میرے بابا کو زبا کیا گیا جابر میرے بھائی علی اکبر کے برچھی لگی تھی جابر علی اصغر کے چین لگا تھا جابر میری پھپیوں کی چادر اچھنی میرے گلے میں توق ڈالا گیا امام سجاد خود بتا بتا کے رونے لگے بہت روئی جناب جابر ایک مرتبہ ساری بی بیاں زیارتیں کرنے لگیں جناب امام سجاد نے پہلے بتایا کہاں پھپی اممہ یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے ساری بی بیاں قبر پہ گر گئے رونے لگیں جب دیکھ رہاں امام سجاد نے کہاں کوئی بی بی روتے روتے مر جائے گی کہاں پھپی اممہ بی بیوں سے کہیں بس اٹھیں یہاں سے آگے اٹھیں جیسے چلنے لگی نا پوچھا یہ ساتھ والے قبر کس کی ہے کہ یہ میرے بھئی علی اکبر کی قبر ہے بی بیاں دوبارہ گر کے رونے لگیں پھر اٹھیں کہاں کہ بس آگے بڑھیں جیسے آگے بڑھیں پوچھا یہ قبر کس کی ہے کہ یہ قاسم کی قبر ہے پھر بی بیاں رونے لگیں بس بھئی امام سجاد نے کہاں بس پھپی اممہ بی بی اسے کہیں بس کریں اب کوئی نہ کوئی بی بی مر نہ جائے اب سوال کیا کہ بیٹا سجاد آپ نے سب قبریں بتا دی لیکن میرے بھئی عباس کی قبر کا پتہ نہیں بتایا میرے بھئی عباس کی قبر کہاں ہے کہاں بھپی امم میرے چچا عباس کی قبر فرات کے کنارے آئے میرے ساتھ چلیں میں اپنے چچا کی قبر بتاتا ہوں جب بی بیاں چلنے لگی نا تو جناب زینب نے بی بیوں کو روک لیا کہاں بی بیو رک جاؤ میرے بھئی عباس کو سب کچھ بتا دینا بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے بتا دینا ہمیں تازیانیں مارے گئے تھے بتا دینا چادریں لوٹی گئی تھی لیکن بی بی اور میرے بھئی عباس کو مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی عجرکم اللہ عجرکم اللہ مجھے ماں و بہنوں کی بھی رونے کی آواز آ رہی بیٹیوں کی رونے کی آواز آ رہی میں سوال کروں آپ سب سے آپ نے صرف مسائب سنے ہیں نا دیکھے تو نہیں ہیں صرف سنے ہیں تو آپ ایسے رو رہے ہیں امام سجاد نے آنکھوں سے دیکھے تھے اس لیے اس طرح سے روتے تھے میرے مولا بس بھی آخر جملے سن لیجئے ایک مرتبہ جناب سجدہ سجاد نے کہاں پھوپی امہ تین روز بیٹھ گئے ہیں کل صبح میں ہم نکل جائیں گے ہم مدینہ واپس چرے جائیں گے دوبارہ پوچھا کہاں پھوپی امہ بی بی ہیں تیار ہیں کہاں بیٹھا سجاد سب بی بی ہیں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب نہیں جانا چاہتی ہیں معالی سبتین میں شیخ محمد مہدی ماں زندرانی کہتے ہیں امام سجاد آئے ماں کے پاس کہاں مادرے گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں کہاں بیٹھا سجاد جب کوئی بیوہ اپنے گھر واپس جاتی ہے نا تو اسے میں کے بھی جانا پڑتا ہے وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے بتاتی ہے یہ شہر کی نشانیاں ہیں میرے پاس حسین کی دو نشانیاں تھی ایک کربلا میں رہ گیا دوسری شام میں رہ گئی جب میں مہکے جاؤں گی میں کیا بتاؤں گی میرے بچے کتنے خوبصورت تھے مجھے واپس نہ لے جاؤں کہاں مادرے گرامی آپ کربلا میں کیا کی جئے گا کہاں بیٹھا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی اگر کوئی ظاہر آئے گا میں بتاؤں گی یہاں میرے مولا کو زبا کیا تھا یہاں علی اصغر کے تیر لگا تھا کہاں مادرے گرامی میں اجازت نہیں دیسکا واپس سنیں آخر جملے سن لیجئے بس بھی چلے مدینہ پہنچ گئیں جناب رباب سب بی بیاں پہنچ گئیں ایک مرتبہ چار مہینے گزر گئے شیخ محمد مہدی مادرے گرامی کہتے ہیں چار مہینے رہائی کے بعد مدینے میں گزرے تھے کہ ایک دن جناب زینب سے رہا نہ گیا کہ بیٹا سجد سجاد اپنی ماں رباب سے کہیے سائے میں آ جائیں جب سے واپس آئی ہیں دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے گرم پانی پیتی ہیں سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں آپ کی ماں کی کمر ٹوٹ گئی ہے بہت بیمار ہیں ماں سے کہیں سائے میں آ جائیے آئے مام سجاد کا مادرے گرامی سائے میں آ جائیے ایک مرتبہ جناب رباب نے روکے کہا بیٹا سید سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تفتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں آوں گی مجھ سے سائے میں آنے کے لئے مک کہیے کہا مادرے گرامی میں امام کی حیثیت سے کہتا ہوں سائے میں آ جائیے ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز ہے کہا فپی امام میری ماں کا بازو پکڑیں ایک بازو جناب زینب نے پکڑا دوسرا امام سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا بی بی نے ہاتھوں کا بلند کیا کہا پروردگارہ میرے وعدہ کی علاج رکھ لے میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں آوں گی ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز ہی کہا پھپی امام میری ماں کو لٹا دے ان کی روح پرواز کر گئی بس میں محشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا مجھے ابھی تک آواز آ رہی ہے میری ماں بہنوں کی بیٹیوں کے آواز آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جگہ جب آنکھ میں آنسو ہوتا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی آئیں بھئی پروردگارہ جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ پروردگارہ اس بی بی کی مظلومت کا واسطہ باروے امام کے ظہر میں تعجیل فرم پروردگارہ اصاداروں کی حفاظت فرم پروردگارہ تجھے اس زندان کی ننی سے قبر کا واسطہ شام کے روزوں کی حفاظت فرم پروردگارہ جناب زینب کی جناب سکینہ کی روزوں کی حفاظت فرم پروردگارہ جتنے مومنین بیولادہ سب کا اولادہ نایت فرم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرم پروردگارہ کسی کو نا امید نہ لوٹا جو ہاتھ بلند ہیں سب کی دعائیں مسجا فرم ہم سب کی آقبت بخیر فرم پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرم آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرم پروردگارہ تجھے واسطہ ان بیبیوں کا جن کے پاؤں بڑے زخمی تھے پروردگارہ اس ننی سی بچی کا واسطہ جس کے پاؤں کے کانٹے بہت عذیت کرتے تھے امام سجاد کہتے ہیں میری بہن اکثر میرے کانٹے چن دیا کرتی تھی لیکن میرے ہاتھوں میں زنجیرے چھی میری بہن کی کوئی بھی کانٹوں کو چننے والا نہیں تھا پروردگارہ اس بچی کی عذمتوں کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرماؤ پروردگارہ ہمارے گناہگارہ ہم کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرماؤ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین